بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر محاذ پر مقابلہ کر رہا ہے علاقائی اور عالمی سطح پر نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں ہر ملک تیاری کر رہا ہے کہ ایک سے دو ہوتی اور مغرب سے مشرق میں منتقل ہوتی عالمی طاقتوں میں توازن کی جنگ کیسے جیتی جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ متحدہ عرب امارات کے جانب سے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات منظر عام پر لانے میں جلد بازی عرب ممالک کے درمیان اختلافات جنم لینے کا باعث بنے گی دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل عرب ممالک کے درمیان اختلافات اور پھوٹ پرنے کے حق میں ہیں کیونکہ یوں ان کے مطلوبہ گریٹر میڈل ایس منصوبے کے عمل کو عملی شکل اختیار کرنے میں مدد فرام ہوتی ہے لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ خطے کے عرب حکمرانوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کے ردی عمل میں مختلف قسم کے موقف سامنے آئے ہیں ایک طرف یمن اور فلسطین نے اس مہائدے کی مضمت کی ہے جبکہ دوسری طرف بہرین اور مصر نے اسے مصبت قدم قرار دیا ہے سودان اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے وہاں پہ ترکی اور ایران الگ سے یو اے کے خلاف محاضرہی کر رہے ہیں درحقیقت متحدہ عرب امارات کا یہ اقدام اسرائیل سے متعلق عرب دنیا کے موقف میں بہت بڑی پسماندگی ہے کیونکہ امارات نے اسرائیل کو 1969 میں والی سہردوں تک جب تک وہ واپس نہ آئے اس کے بغیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا سعودی عرب نے اب کہہ دیا ہے کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطینیوں کو کوئی پیس فول ریزولوشن نہیں مل جاتا ان کی مشکلات دور نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے جو ملک مستحقم ہیں ان کو دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے جبکہ کچھ ممالک پر زور زبردستی کر کے اور کچھ میں حالات خراب کر کے انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کیا وہ امریکی بلاک میں شامل ہوں صدر ٹرمپ اس وقت اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کروانے میں پیش پیش ہیں کیونکہ جب تک وہ یہودی لابی کو خوش نہیں کریں گے ان کا اس الیکشن میں جیتنا ناممکن ہے امریکی بلاک مضبوط ہوگا اور وہ دوبارہ الیکٹ ہو سکیں گے چند روز پہلے ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کا جو معاہدہ کروایا اس کو بڑا فخری انداز میں پیش کیا اور اس کی کریڈ لینے کی کوشش کی پاکستان اور سعودی رب کے درمیان وزیر خارجہ شاہر محمود کریشی کے بیان سے جو کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی اور تناؤ لگتا ہے کہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے میں یہ کہہ ساتھوں کہ تناؤ ختم ہو گیا مزید آگے نہیں بڑھے گا لیکن جو حالات پہلے جائزے تھے وہ دوبارہ بہال ہونا مشکل ہیں ایک بار پھر شاہ محمود کریشی نے اپنی وزارت کی دو سالہ کارکرگی بتاتے ہوئے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو سفارتی تنائی کی طرف دکیلنا بھارت کی کوشش رہی ہے لمبے عرصے تک ہمارا وزیر خارجہ نہیں تھا اور وزیر خارجہ نہ ہونے کے باعث سفارتی سطح پر اپنا نکتہ نظر پیش نہ کر سکے بھارت ہمیں ساؤت ایشیا سے الگ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب جنوبی ایشیا ممالک ہندوستان سے سوال کر رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ نیا نہیں اتنا پرانا ہے جتنا کہ پاکستان اور عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے ایک سال میں تین مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ یا معازنہ کر لیں نواز شریف کی تقریر میں کشمیر کا کتنا ذکر تھا اور عمران خان کی تقریر میں کتنا کشمیر کے مسئلے پر اپنی بات کرنے اور ہندوستان پر موقف دینے سے ایک بات تو سمجھاتی ہے کہ اب پاکستان نے اپنی خارجہ پولیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اہم فیصلے لینے کے بارے میں سوچ لیا ہے اور اگر سعودی عرب کی بات کریں تو سعودیہ اس وقت مکمل طور پر محمد بن سلمان کی سوچ اور ان کی پولیسیز پر عمل پیرا ہے اس کی ایک وجہ تو ان کا جو زدی ان کا موڈ ہے ان کا اور ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ والی ان کی پولیسیز ہے جتنے بادشاہ ہیں وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ والی ان کی طبیعت ہوتی ہے اور دوسری وجہ شاہ سلمان کی بگڑتی ہوئی طبیعت بھی ہے شاہ سلمان کو اس وقت نیوم سیٹی میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے جو اطلاع سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈکٹرز ان کی زندگی اور صحت کے حوالے سے کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے اور وہ اس وقت وینٹی لیٹر پر ہیں لیکن کیونکہ سعودی عرب ایک بہت زیادہ کنٹرول سوسائٹی ہے وہاں پر میڈیا بہت زیادہ کنٹرول ہے اس لیے ابھی مصدی کا طور پر ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ کس حالت میں ہیں لیکن ان کے لیے پاکستانی عوام کی بھرپور دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو زندگی اور صحت دے ویسے تو سعودیہ اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کوئی پہلی بار نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی یمن میں فوجیں نہ بھیجنے پر پاکستان کے ساتھ سعودیہ کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے لیکن اب اصل میں حالیہ کشیدگی کے پیچھے جو بین القوامی طاقتیں اور معاشی ترجیحات موجود ہیں ان کی وجہ سے حالات صدرت نظر نہیں آ رہے ہیں سعودی عرب جو کہ عرب دنیا کی سب سے بڑی محشت ہے اور اس کے پیچھے کئی سالوں سے اسرائیل کے ساتھ کفیہ تعلقات بھی ہیں جس کی سرپرستی خود شہزادہ محمد بن سلمان کرتے آ رہے ہیں حالانکہ ان کے والد شاہ سلمان ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایتی رہے ہیں لیکن محمد بن سلمان نے اپنی جو طبیعت کے باعث ایران دشمنی اور ہر صورت میں معاشی ترقی کا خواہ پورا کرنے کے لیے اسرائیل سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن یہ ہاتھ خفیہ طور پر ملائے جائے گا یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے جب تک کہ وہ فلسطین کا پر امن حل نہیں نکال لیتے اور عرب امارات کی پہلی کرنے سے انکار کر دیا ہے شہداد سلمان کے جو ویجن ہے دوزار تیس اس کا ایک انتہائی اہم پروجیکٹ نیوم سٹی ہے جس میں سعودی عرب کے مغربی ساحل پر پانسو بلین ڈالر کی لاکت والے میگا سٹی کا قیام مرکزی حیثیت کا حامل ہے اور اس بہت بڑے اور اہم پروجیکٹ کے لیے سعودی عرب کو مینی فیکٹرنگ بائیو ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے میدانوں میں اسرائیلی ماہرین کی ضرورت پڑے گی کیونکہ مغربی ممالک نے یہ ٹیکنالوجی فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نیوم بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اپنی اتنی ٹیکنالوجی اتنا کنٹرول ہے ویسٹ کے اوپر کہ ایون یو اے کو ایف تھرٹی فائیو تیارے فروخت کرنے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی پورے میڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کی برطری کو قائم رکھنے کے لیے کوئی بھی ایسا ویپن عرب ممالک کو نہیں دیا جائے گا جس سے اسرائیل کی برطری چیلنج ہوتی ہو اب عربوں کو جو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے چاہے وہ زراد کے حوالے سے ہے چاہے وہ انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے چاہے وہ ٹیفینس کے حوالے سے ہے اب وہ پریشان کرنے لگی ہے ان کو اب لگتا ہے کہ جب تک ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے ہمیں یہ ٹیکنالوجی نہیں ملے گی اور ہم دن با دن تاریخ کی پستی میں پیچھ رہ جائیں گے ہماری معیشتیں صرف تیل بیچ کے ہم گزارہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ورکی چارہ نہیں ہے تو اس لیے یہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی طریقے سے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے چاہے خفیات ملا جائے اسرائیل سے چاہے سرعام تسلیم کیا جائے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا نیوم سیٹی بہر اعمر اور خلیج اقبا کے پانیوں میں اسرائیل کے قصب علاق کے قریب تعمیر ہونا ہے کیونکہ اسرائیل سعودی عرب کے ویجن 2030 کے حصول کا لازمی جزو ہے اب تقریباً تمام عرب ممالک امریکی بلاغ کا حصہ بننے والے ہیں اس کے لیے پھر وہ ہر اس ملک کا ساتھ دیں گے جو امریکہ کے ساتھ ہوگا اور ہر اس ملک کی مخالفت کریں گے جس کے خلاف امریکہ ہوگا پھر بے شک وہ کوئی اسلامی ملک ہی کیوں نہ ہو اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو پہلے فرقوں میں تقسیم تھے اب مزید تقسیم ہونے والے ہیں پہلے وہ سنی شیعہ وحابی اور اہل عدیس میں بٹے ہوئے تھے اور اب ایک نئی تقسیم عربی اور عجمی کی بنیاد پر ہونے والی ہے جس میں بالآخر جیت اب عجمیوں کی ہوگی کہا ہی جاتا ہے حضرت عبداللہ بن الحارس علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو دشمنوں کو پمال کرتے ہوئے مہدی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے پہنچیں گے لیکن اس جیت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مل کر فیصلہ کریں زیادہ تر مسلم ممالک خاص طور پر عرب ممالک نے کشمیر کے مسئلے پر نہ تو پہلے کبھی پاکستان کا ساتھ دیا اور نہ ہی اب پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار ہے پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں تنہا کرنے کا جو عمل امریکی کیمپ میں شروع ہوا ہے وہ امریکی کیمپ کے دیگر ممالک کے لیے شاید کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو لیکن پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہی سعودی عرب کی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان کو کھینچتانی کر کے امریکی کیمپ میں واپس لائے جائے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 20 اگست کو چین کے دورے پر جا رہے ہیں اس لیے اب چین روس ایران قطر کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی ایسے دیگر دوست تلاش کرنی ہوں گے جو کم از کم پاکستان کے مفادات کو امریکی کیمپ کی طرح نظر انداز نہ کریں آج سے قبل پاکستان نے اپنی خارجہ پولیسی کبھی اپنی قومی مفادات کی تحت نہیں بنائی بلکہ مختلف مسئلتیں اور وقتی مفادات کے تحت فیصلہ کیا گیا امران ایون نواز شریف کہہ جاتے ہیں کہ جی کارگل میں ہم نے چھورا گھومپا بھارت کی کمر پہ تو کس طرح کی اسٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں ان کو اپنے ملک کے مفادات سے زیادہ بھارت کے جذبات ان کو زیادہ عزیز ہیں مگر آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی خارجہ پولیسی اپنی قومی مفادات کے تحت بنائیں اپنی جگرافیائی حیثیت اور علاقائی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اہم فیصلے کریں کیونکہ آنے والے وقت میں جب چند اور عرب ممالک بھی اسرائیل کی جانب جھکیں گے تو پاکستان پر اور بھی زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا پاکستان میں پہلے ہی لسانی علاقائی اور فرقہ ورانہ تقسیم بہت زیادہ ہے اور ان حالات میں یہ تقسیم مزید بڑھے گی اب اصل امتیان ہمارے حکمرانوں کا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ نے عمران خان کو ایک موقع دیا ہے کہ کس طریقے سے ان مشکل حالات سے چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ سفارتکاری ہو چاہے وہ دنیا میں چینج ہوتا وہ ورلڈ آرڈر ہو اس سے پاکستان کو کیسے باہر نکالتا ہے کیسے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے عمران خان کی مدد کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں ازوکاراب اور مسائیوں کو خاص قیال لکھئے گا اندر تک کے لئے جاز دیجئے اللہ حافظ